ستاریدی نے اتنی محنت کی اتنا کچھ کیا کہ میرے دل میں بھی جو ہے نا وہ جذبہ آیا خیال آیا کہ چلو میں بھی یہ ایک چھوٹا سا کام ہے تو انہیں بچوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور پہلی بات تو یہ کہ میں خود بلڈ پریشر کا مریض تھا روزانہ میں دو گولی کھاتا تھا جب سے میں نے ان بچوں کا کام شروع کیا ہے میں نے دو ڈائی سال ہو گیا نہ گولی کھائی ہے نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ کا نام کیا ہے حمزہ حمزہ بیٹا یہ آپ کے پاؤں کو کیا ہوا تھا شروع کو ایسے تھا شروع سے ایسے تھا تو آپ کو کس نے بتایا کہ تارک انکل جو جو جوتے بناتے ہیں ہم ادھر سے پاپا نے پاپا نے تو کب سے ان سے جوتے بنا رہے ہیں دو سال ہو چکے اچھا دو سال ہو چکے ہیں تو جب جوتہ پہنتے ہیں تو چلنے میں آپ کو سانی ہوتی ہے ہاں جی جی یہ تھے میرے ساتھ حمزہ صاحب جو کہ ان کے کلائنٹ ہیں ان سے جوتہ بنواتے ہیں اور یہ جب جوتہ پہن کر چلتے ہیں تو ان کو چلنے میں آسانی ہوتی ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے تارک علی تارک تارک بیٹا یہ آپ کا ہاتھ اور پاؤں یہ کب سے آپ مزور ہیں جماندرو سے مزور ہیں اچھا جماندرو ہی پیدا ہوا تھا جوتہ پہنتے تو سانی سے چال سکتے ہیں ہاں جی تو پہ آپ کے پاؤں نہیں ہیں لیکن جوتہ پہنتے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاؤں ہیں ہاں یہ پاؤں ہے ایسے لگتا ہے میں پاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منشا طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے کاریگر سے ملانے والے ہیں جو کہ سپیشل بچوں کے جوتے تیار کرتے ہیں ایسے بچے ایسے مرد حضرات یا ایسی خواتین حضرات ایکسیڈنٹ کے اندر جن کے پاؤں ٹیڑے ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے کوئی بھی ان کو نقص پہنچتا ہے تو اس کے لیے یہ سپیشل جوتے تیار کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے والد کے نام پر صوفی غلام حسین کے نام سے ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بنا رکھا ہے جس کے اندر پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں اگر کسی بھی ڈیزرو کرتے ہوئے شخص کو جوتے تیار کروانے ہیں تو یہ فی سبیل اللہ اللہ کے نام پر جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں کیونکہ ایک میں بھی آپ کو ان بچوں سے بھی ملاؤں گا کہ جن کے پاؤں نہیں ہیں لیکن انہوں نے جوتے بنا دیئے ہیں ان کی حسانی کے لیے وہ عام لوگوں کی طرح چل پھر سکتے ہیں ان کو چلنے میں کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے تو یہ شخصیت میرے ساتھ مجود ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ کام کب شروع کیا اور جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے نازل ہونا شروع ہوئیں تو میرے ساتھ مجود ہیں آج کی شخصیت جی اسلام علیکم سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے محمد تارک صاحب آپ نے یہ کام کب سٹارٹ کیا اور کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں میں تقریباً تیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور یہ شپیشل بچوں کا کام جو ہے نا میں نے تقریباً دس سال پہلے شروع کیا تھا ایک بچے سے اور بچہ بھی در میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اسی کا جوتہ سے شروع کام کیا اور الحمدللہ آج تقریباً ڈیڑھ پونے دو سو کلائنٹ میرے پاس میرے آتے ہیں جوتہ بنوانے کے لیے جب بھی ان کا جوتہ ٹوٹتا ہے وہ فون کرتے ہیں میں جوتہ بنا کے ان کو فون کر دیتا ہوں تو وہ آ کے لے جاتے ہیں تارک بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے یہ ایک ٹرسٹ بنا دیا ہے آپ کو کیسے خیال آیا کہ سپیشل جو بچے ہیں یا سپیشل پرسنٹ جو ہیں ان کے جوتے بنانے کے لیے مجھے ٹرسٹ بنانا چاہیے یہ خیال آپ کو کیسے آیا یہ اسے آیا کہ جب میرے پاس بچے آتے ہیں جوتہ بنوانے کے لیے اور وہ جو الفاظ کہتے ہیں کہ ہم پورا شہر گھومائے ہیں ہمیں کوئی جوتہ نہیں بنا کے دیتا تو پورے شہر سے ہم میوس ہو کے لوٹ کے جب آپ کے پاس آئے ہیں تو سب نے یہی کہا جی تارک بھائی آپ نے بتایا کہ میں دس سال سے جو ہے یہ سپیشل پرسنٹ جو ہیں ایسے بچے یا ایسے خواتینوں حضرات جن کے پاؤں ٹیڑے ہیں یا جن کے پاؤں نہیں ہیں ان کے لیے جوتے تیار کر رہا ہوں یہ آپ کو خیال کیسے آیا یہ ہماری چسٹر ہے وہ مفلو جائے ایک سائڈ سے اس کو دیکھ کر میں نے جو ہے نا یہ میرے خیال آیا اور پھر جب لوگ میرے پاس آگر کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا پورا شہر گھوم آئے ہیں ہمیں جوتہ کوئی نہیں بنا کے دیتا وہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی انایت ہے مجھ پر اور اس نے کرم کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ انر بھی دیا ہے سیکھا میں نے اپنے والد صاحب سے اس کے بعد جو ہے نا میں یہ جوتے بنانے شروع کر دیئے ان لوگوں کے اور ان لوگوں کی دعاوں کی برکت سے والدہ ان کی دعاوں کی برکت سے کامیابی مجھے یہ ملی کہ میں اللہ کا گھر دیکھئے اللہ نے اپنے گھر بلایا مجھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑے نوازشیں ہوئیں ان کی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازیاں ہوئیں تارک بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر بھی دکھا دیا لیکن آپ نے اپنے والد کے نام پہ یہ ٹریسٹ بنا دیا آپ کو یہ خیال کب آیا کہ مجھے جو ہے مزور افراد کے لیے جوتے بنانے کے لیے وہ بچے یا وہ خواتین و حضرات جن کے پاس پیسے نہیں ہیں میں ان کی خدمت کر سکوں یہ خیال آپ کو کب اور کیسے اور کیوں آیا یہ خیال دو سال پہلے مجھے آیا تھا میں نے ادرواز دوسری ٹرسٹ دیکھی تھی دوسروں کے نام پہ اور زیادہ میں یعنی کہ متاثر ہوا تھا عیدی ٹرسٹ سے کہ انہوں نے عبدالستار عیدی نے اتنی محنت کی اتنا کچھ کیا کہ میرے دل میں بھی جو ہے نا وہ جذبہ آیا خیال آیا کہ چلو میں بھی یہ ایک چھوٹا سا کام ہے تو یہ کر کے دیکھوں اللہ تعالی شاید مجھے کامیاب کر دے اور الحمدللہ میں کامیاب ہوں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں میرے پاس تارک بھائی اللہ تعالی نے آپ سے کام لینا تھا اللہ تعالی آپ سے کام لے رہا ہے تو یہ ٹرسٹ ہے ٹرسٹ کے ذریعے ظاہر اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے جوتہ ایسے نہیں بن جاتا تو یہ اخراجات جو ہیں یہ کیسے آپ پورے کرتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ مخیر حضرات ہیں یا ویسے ہی اللہ تعالی آپ کو دیرہ اپنی مدد اپنے تیت کر رہے ہیں نہیں جی بالکل میں کہلہ ہی ہے اپنا بھائی یا میرے ساتھ بھائی رشید آمد ہے اور ان کے ساتھ میرے اپنی محنت ہے اپنا کاروبار یعنی کہ چھوٹا موٹا ہے میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور اسی میں جو ہے نا میں ان کے جوتے بھی بناتا ہوں اور جو غریب محستہ ہی کہنا ان کو جو میں فری بھی بنا کے دیتا ہوں جوتے کی عادی قیمت بھی لیتا ہوں کوئی اپنا اچھی آدمی آ جائے تو وہ پورے پیسے بھی دیتا ہے زیادہ بھی دے دیتا ہے ان بچوں کی وجہ سے تارک بھائی ہے مجھے بتائیے کہ آپ سب سے پہلے کیونکہ مزدور بچوں کے جوتے بناتے ہیں تو پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر جو ہے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کا یہ سیٹ اپ جو ہے کہاں ہے اگر کوئی آپ سے کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہوا بندہ جو چاہتا ہے کہ یار نا مجھے جوتا بنا کے دیں وہ آپ سے کنٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ میرا فون نمبر ہے اس پر نمبر پہ آپ مجھ سے کال کر کے کسی قسم کا بھی اگر جوتا بنوانا ہو تو اس کی تصویر مجھے دے دیں میں اس طرح کا جوتا آپ کو بنا دوں گا جیسے بھی جوتا ہوگا جیسے پاؤں ہوگا پاؤں کی تصویر دخوا دے اگر دوسرا جوتا بنانا ہو وہ بھی اگر ڈیزائن آپ کے پاس ہو تو اسی ڈیزائن کا ہم بنا دیں کہ اب تک آپ کے پاس کتنے جو لوگ ہیں کتنے کلائنٹ ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں جن کے آپ جوتے بنا رہے ہیں تقریباً ایک سو ستر کے قریب ہے میرے پاس یعنی ایک سو ستر کے قریب ہاں جی اگر کسی نے جوتا بنانا ہوتا ہے تو وہ تصویر بیجتا ہے اپنا نمبر دیتا ہے کیسے آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں یہ جو میرے میں ایک سو ستر ہے یہ میرے کافی پہ نوٹ کی ہے ان کے ڈریس بھی ان کا نام بھی ان کا سارا سائز اور ان کے فون نمبر بھی اور وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ہمارا جوتا ٹوٹ گیا میں اس کو جوتا بنا کے اسی نمبر بھی فون کر کے دوبارہ ان کو اطلاع کر دیتا ہوں کہ آپ کا جوتا تیار آ کے لے جائیں اس طرح جو تارک بھائی اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر آپ نے مختلف برینڈ کے جوتے بھی رکھے ہوئے ہیں آپ خود بھی میرا خیال جوتے بناتے ہیں تو یہ تو سپیشل پرسنس کی باز تھی اور آپ کی جو ویل فیڈ ٹرسٹ ہے اس کی باتیں ہم نے آپ کے ساتھ کی تو آپ کس قسم کے جوتے کے اندر سپیشلسٹ ہیں کون کون سا جوتا آپ بناتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ میں پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی جوتا ہے اس کی تصویر بنا دے دے وہ اس طرح کا جوتا بنا دیں گے یہ شاپ آپ کی اپنی ہے یا کرائے پہ ہے کرائے پہ ہے رینڈ پہ ہے اس کا کتنا رینڈ دے رہے ہیں اس کا چھ ہزار رینڈ دے رہے ہیں اس کا چھ ہزار رینڈ دے رہے ہیں اگر کسی شخص نے مثلا یہ تو سپیشل پرسن تو ظاہر ہے کہ آپ سپیشل لوگ ہیں جو کاریگر ہیں جو ان کے جوتے بناتے ہیں اگر شوز کا کسی دوست نے بزنس کرنا ہو تو کتنے کس رمایے سے وہ بزنس کر سکتا ہے وہ کم از کم سٹارٹ بھی اگر تو صحیح اچھے طریقے سے کرنا ہے تو پھر چار پانچ لاکھ روپے سے شروع ہوگا کام دکان بھی ہوگی سیٹ اپ بھی ہوگا اس کی سیٹنگ بھی ہوگی مال بھی ہوگا سارا جو ہے نا یہ پیسہ لگانے سے یہ آپ کو جو مال ہے جو جوتے ہیں یہ کریڈٹ پر مل جاتے ہیں یا کیش پہ لیتے ہیں نہیں کیش پہ لیتے ہیں وہ لوگ جو کاریگر ہیں جو مختلف یہ کام کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی جس طرح آپ ایک ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں معذور بچوں کے لیے وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوری دنیا میں انسانیت کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں پیغام میرا یہی ہے کہ یہ بچے یا بوڑے جو بھی ہے خواتین و ذرات جو بھی ہیں بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں جو اس گزرے ہیں اس لمحوں سے ان کے لیے جو ہے نا یہ بہت میں کہوں گا کہ دعاوں کی ضرورت ہے اور میرے ساتھ کوئی اگر آدمی مل کے یہ کام کرے تو میں ان کو یہ اپنا ہونر جو ہے نا وہ ان کو سکھا ہوں میں تقریباً چھ ماہ سے میری جو ہے نا اب دلی کے عارضو ہے کہ کوئی میرے ساتھ کوئی لڑکا میرے ساتھ کوئی بیٹھے اور میں یہ اپنا فن جو ہے نا یہ اس کو دے کے جاؤں اور میرے بعد جتنی اللہ نے زندگی دی ہے مجھے پانچ سال ہے دس سال ہے وہ تو ان کے لئے وقف ہے باقی اس کے بعد جو ہے نا ان کا مجھے بہت فکر ہے کہ یہ میرے بعد جو ہے نا ان کا کوئی حال نہیں ہوگا میرے عارضو ہے کہ کوئی آدمی یہ منس سے ہنر سیکھے اور یہ آگے پھیلائے جی دوستو یہ تھے میرے ساتھ تارک صاحب جو کہ مزور بچوں کے جوتے جو ہیں بناتے ہیں اور انہوں نے ایک ٹرسٹ بھی بنا رکھا ہے انہوں نے اپنے والد کے نام سے تو وہ لوگ جو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جوتے بنوانا تو وہ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں ان کا نمبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان کے اندر ایسے مزور لوگ جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جوتا بنوانے کے لئے ان کا نمبر جو ہے وہ سکرین پر آ رہا ہوگا آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں تاکہ اپنے لئے وہ جوتا بنا سکیں تو میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ انہوں نے ہماری شخصیت آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں